بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جویدیا اور آپ دیکھ رہے ہیں جویدیا فوڈ ریسپیز آج میں آپ کے لئے رمضان سپیشل میں ریشن سالڈ کی ریسپی لے کر آئی ہوں افتاری میں آپ اس طرح کی چیزیں بنا کر کھایا کریں مدے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور سکون بھی ملتا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو جلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ پہ ہاف کپ فریش کریم لی ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے پونہ کپ مایونیز ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون پاودر شگر اس میں پاودر شگر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ڈالیں گے ون ٹی سپون کاری مش کا پاودر اور ہاف ٹی سپون نمک چینی آپ چاہے تو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً ایک گھنٹے کے لئے اسے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے جب تک ہماری سوز تھنڈی ہوتی ہے تب تک ہم فروٹس کو مکس کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ بوائل مکرونی اس کو ڈال دیں گے بول میں مکرونی ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ادت گاجر جسے میں نے کٹ کر بوائل کر لیا تھا میڈیم سائز کی گاجر تھی اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے ہنڈر گرام بوائل پیس یعنی مٹر دیکھیں میں نے نرم کیا ہوا بلکل اس کو بھی ڈال دیں گے اس کے بعد ہنڈر گرام میں نے انار کے دانے لیے ہیں تھوڑے سے اس میں سے بچا لیں گے بعد میں گانشنگ کے لیے اس کے بعد میں نے آپ لیا ہے دس سے پندرہ دانے انگور کے اگر آپ کے انگور بڑے ہیں تو ان کو آپ ہاپ کر لیں اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے مطابق یا ٹیس کے حساب سے کشمس ڈال دیں اس میں میں تھوڑے سے ڈالیں اور تھوڑے سے میں بچا کے رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے دو سیپ کٹے ہوئے اسے میں نے ابھی کٹا ہے اور اسی طرح کلے بھی یہ میں نے پانچ سے چھ عدد لیا تھے ان کو بھی ابھی کٹ کے ڈالا ہے پہلے کٹ کے نہیں رکھیں گے نہیں تو یہ کالے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے سوچ تیار کی تھی وہ تھنڈی ہو گیا اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے دو چمچ کے ساتھ مکس کر لیں گے اس طرح سے دو چمچ کے ساتھ مکس کرنا آسان ہوتا ہے اس لئے اس طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے یہاں پر دیکھیں سیلڈ ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ٹیسی لگ رہی ہے اب ہم اسے ریش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسی لگ رہی ہے اس کی گانشنگ کر دیں گے بادام کشمش کجور سب کچھ رکھیں گے یہ دیکھیں جیسے میں کر دی ہوں میرے رمضان کی بہت ساری ریسپیز ہیں میں نے باداموں والا دودھ بھی بنانا سکھایا ہوا ہے سموسے بھی ہیں پکوڑے بھی ہیں سب کچھ ہے پہلے آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں دودھ بغیرہ پیئیں پھر آپ سموسے پکوڑے کھائیں تب ہی اچھا لگتا ہے نہیں تو پیٹ باری باری سا لگتا ہے اب ہم اسے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی سے ہماری رشن سالٹ تیار ہے اگر آپ کوئی ریسپی اچھی لگیا تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولے گا مجھے انسٹاگرام پر ضرور فولو کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ